اللہ وحدہ اللہ شریک نے بڑے واضح طور پر فرما دیا اے ایمان والو اگر تم یہ چاہو کہ کافروں کا کچھ کچھ مان لو تو یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم بے ایمان نہ ہو جاؤ اوہ بابا آج بھی اگر یہ حق گوئی کرنے والے ہیں ان کو اٹھا کے جو جلوں میں پھینکا جا رہا ہے یہ کس لیے پھینکا جا رہا ہے تاکہ مغرب ہم سے خوش ہو جائے رب کعبہ کی قسم ہے مغرب آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا تا حال کہ آپ بے ایمان نہ ہو جائیں عیسائی نہ ہو جائیں یعودی نہ ہو جائیں یہ نہیں کہ آپ ان کی طرح کپڑے پہنے لگ جائے تو وہ آپ سے خوش ہو جائے گا آپ ان کی طرح کھانا پینے لگ جائیں تو وہ ان سے خوش ہو نہیں نہیں جب تک وہ آپ کو دین سے دور نہ کر دے دین سے ابھی میں آپ کو اور کوئی بھی نہیں دیتا ہماری دین کے ساتھ محبت اور دین سے الفت کا عالم کیا ہے آپ یہاں سے دیکھئے مجھے جواب نہیں دینا اپنے گریبان میں جواب دینا یہاں پہ اگر میں دروازہ بند کر دوں اور بند کرنے کے بعد میں یہ کہوں کہ آج اس مسجد سے وہ بندہ باہر جائے گا جو نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض سنائے گا جس بندے کو نماز کی شرائط آتی ہوں گی نماز کی شرائط کیا ہے نماز کے فرائض کیا ہے اس میں تو کوئی مسلک کی جنگ نہیں ہے نا اس میں تو کوئی اختلافی بات نہیں ہے نا آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نماز تو پڑھنا فرد ہے نا ہر ایک کے پر فرد ہے نا اگر میں تعلق لگا دوں اور کہوں صرف آج یہاں سے وہ جائے گا جو نماز کی شرائط سنائے جو نماز کے فرائض سنائے صرف وہ باہر جائے گا دعا قنونت تو بڑی دور کی بات ہے دعا قنونت چھٹا کلمہ یہ سب چیزیں چھوڑ دیں صرف نماز کی شرائط اور فرائض واجبات بھی نہیں پوچھتا کہ واجبات کتنے ہیں مفصدات بھی نہیں پوچھتا کہ مفصدات کتنے ہیں صرف دو چیزوں کا سوال دو اور آج یہاں سے باہر جاؤ خود تصور کرو کتنے لوگ باہر جائیں گے یہ میرا دین سے تعلق ہے مغرب کی تقلید میں میں جو چلا ہوں یار اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا اقبال کہتا ہے اہلِ عرب کو دے کے فرنگی تخیولات اسلام کو حجاز سے اور یمن سے نکال دو اہلِ حرم سے ان کی ذوایات کو چھین لو آہو کمر غزارے خود تن سے نکال دو سادہ لفظوں میں یہ جو ڈرتا نہیں کسی سے روحِ محمدی اس کے سینے سے نکال دو سادہ لفظوں میں عشقِ رسول کی جو رمک دمک غیرت یہ نکال دو بعد خدم ابھی آپ کو پتہ ہیں شاید کئی ساتھیوں